ساتھیوں میں پہلے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ آخر اس ٹاپک کو لینے کی ضرورت کیا ہے دنیا میں کئی ٹاپک پڑے ہوئے ہیں نا آپ صبح اٹھ کے رات سونے تک ذرا ایسا دیکھتے جائیے آپ کے حالات کے اوپر تو آپ کو کئی ٹاپک نظر آتے ہیں تو پھر بھائی اسی ٹاپک کو لینے کی ضرورت کیا ہے اسی ٹاپک کی اوپر کنٹینیویشن کے ساتھ مستخل مزاجی کے ساتھ ہمیشگی کے ساتھ آخر کام کرنے کی ضرورت کیا ہے جب ہم اس کو غور کریں گے سب سے پہلی چیز ہم غور کریں گے خدمت خلق کے تعلق سے آج آپ دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے خدمت خلق کیا ہے دو تین شعبے ہیں اس میں آسان اور سستہ شعبہ کیا ہے مالداروں سے مال وصول کرنا اور غریبوں میں بار دینا دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے آج کل تو ماشاءاللہ ہر ڈسٹک میں ہر سٹیٹ میں چھوٹا چھوٹا خریہ بھی ہے تو کوئی نہ کوئی انجیو کوئی نہ کوئی سوشل آرگنیزیشن شروع کر دیتے ہیں لوگ اور کیا کرتے مالداروں کے پاس سے پیسہ وصول کرتے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں چاہے بیوہ کو راشان پہنچانے والا معاملہ کیوں نہ ہو ماہا نہ کسی بزرگوں کو وظیفہ پینشن دینے والا معاملہ کیوں نہ ہو کسی کو علاج کے لیے پیسے دینے والا معاملہ کیوں نہ ہو خدمت خلق کے نام پہ بہت ایکٹیو شعبہ ہے اور لوگ بھی اتنے ان کاموں میں متاثر ہوتے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں بھائی بہت اچھا کام کر رہے بھائی غریبوں کی مدد کر رہے دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے ساتھیوں سب سے پہلے اس بات کو غور کرنے کی کوشش کریں گے اگر آپ اس جہیز کے ٹاپک کو سمجھ گئے اس شادی کے ٹاپک کو سمجھیں تو بھائی آپ کو خدمت خلق کے لیے الگ سے کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کیوں میری باتوں کو بلائنڈلی بلیو نہیں کرنا آپ خود اپنے حساب سے ہر بات کو کیلیکلیشن کرتے چلے جانا خود ایمیجنیشن کرتے چلے جانا یہ جتنے لوگوں کو آپ راشن تقسیم کر رہے جتنے لوگوں کو آپ پینشن دے رہے وظیفہ دے رہے جتنے لوگوں کو میڈیکلی آپ فائنانشل ایڈ پہنچا رہے یہ سب لوگ کون ہے زیرا آپ ان کو دیکھیں گے جیسا کہ آپ کے پاس کوئی مدد کرنے کیلئے آیا آپ کیا کرتے سب سے پہلے اگر میڈیکل ہیلپ کیلئے آیا تو آپ میڈیکل ڈاکیومنٹ چیک کر لیتے کہ میڈیکلی ساری چیزیں ہے نہیں ہیں کیا یہ کیس جنین ہے یا نہیں ہے وہ تو دیکھ لیتے آپ لیکن زیرا آج کے بعد ایک اور کیس کی بھی سیڑھی کر لینا کہ یہ جو بندہ یہ بندی میرے پاس میڈیکلی فائنانشل ہیلپ کیلئے آئے ہیں ان کے گھر کی شادیاں کیسی ہوئی تھی ان کی بچیوں کی شادیاں انہوں نے کیسے کیا ان کی بچوں کی شادیاں انہوں نے کیسے کیا تو یہاں آپ کو خود پتا چل جاتا ہے کہ وہ میڈیکل ہیلپ کیلئے تو آپ کے پاس آئے ہیں لیکن وہ جیسے شادی کیے اگر شادی کا ویڈیو بھی آپ دیکھ لیتے یا انہوں نے شادی کہاں کی کیسے کی شادی میں کتنے خسم کے پکوان تھے تو آپ کو خود پتا چل جاتا ہے کہ اگر وہ شادی سنت پر کر لیتی یا کر لیتا تو کیا وہ پیسہ آج ان کو کام نہیں آتا تھا سوچ لیجی آپ یا جتنے لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں راشن کے لیے جو بھی آپ کے پاس جس قسم کی مدد کے لیے بھی آ رہے ہیں ذرا آپ ان کے گھر کی شادیاں دیکھو آپ جب ان کے گھر کی شادی کی بات آتی ہے تو آپ بالکل ڈیفرینشیئٹ نہیں کر پائیں گے کہ یہ کسی غریب کی شادی ہے کسی امیر کی شادی ہے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ آپ کے سامنے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں صرف ایک ہزار روپے کا راشن لینے کے لیے لیکن ان کے گھر کی شادی جب آپ دیکھیں گے آپ خود سوچیں گے کہ یار میں اپنی بچی کی شادی میں بھی اتنا خرچہ نہیں کیا نا حالانکہ میں تو ویل سیٹیلڈ ہوں تو پتہ چل رہا ہے آپ کو ارے وہ سارے کے سارے لوگوں کے پیچھے خدمت خلق کے نام پہ آپ کام کرتے بیٹھو گے تو کتنے سال کام کرو گے اگر کرنول شہر کو آپ ٹارگٹ کر لیے آپ کی زندگی ختم ہو جاتی آپ لوگوں کے مسائل حل نہیں کر پاتے آپ خود تصور کر لیجئے چونکہ اتنے لوگ ضرورت مند ہیں کسی کو چھوٹے جاب کی ضرورت ہے کسی کو چھوٹا بزنس لگانا ہے تو منیمم ففٹی تھاؤزنڈ سو چاہیے انویسمنٹ کے لیے آپ اس طرح لمبی لین آپ کے پاس الگ الگ ریزنز کو لے کر لوگ کھڑے ہوئے تو ہوں گے آپ کے پاس لیکن ذرا اگر آپ دیکھیں ان کے گھر کی شادیاں کیسی ہوئی تھی تو آپ کو خود پتا چلے گا کہ یہ خواہ کا مسئلہ آپ نے اپنے اوپر اٹھا لیا ہے لوگ اپنی شادیوں کے لیے اپنے جائدات بیشتے رہیں گے اپنے کاروبار بیشتے رہیں گے اپنے پلوٹس یا فلوٹس بیشتے رہیں گے خود سودی خرضے تو ادا کرتے رہیں گے لیکن ان کے راشن کا انتظام ان کے میڈیکل کا انتظام ان کے لیے وظیفے کا انتظام ان کو چھوٹی موٹی نوکری لگانا ہے ان کو چھوٹا کاروبار لگا کے دینا ہے اس کے خاطر آپ کو مشکل اٹھانا پڑتا ہے یہ تو غیر ضروری کا ہیڈیک آپ نے لے رکھا ہے اگر وہی خدمت خلق کے بجائے صرف تصور کیجئے جس طرح اپنے بچے کے اوپر آپ فکر مند ہے اسی طرح اس سوسائٹی کے تعلق سے بھی اگر آپ فکر مند ہے عوام کے تعلق سے بھی آپ فکر مند ہے تو کم از کم ایک پانچ سال اس ٹاپک کو اپنا مشن بنا کر چلنا اٹھنا بیٹھنا سونا جگہ جگہ اسی کو اپنا ٹاپک بنا کر اگر اس ٹاپک کے اوپر کام کرتے کم از کم ایک دس گھروں کو سنت پر شادی کروانے پر آپ آمدہ کر دیے ہوتے تو کیا وہ دس گھروں کے کاروبار جائدات پلوٹ یا فلوٹ بکنے سے بچائے ہوئے نہیں ہوتے آپ ان کو سود پر خرضہ کرنے سے بچائے ہوئے آپ نہیں ہوتے اب ان کو لائنوں میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ارے یہ کونسا ہیڈیک ہے کہ لوگ لائن میں کھڑے ہونے کے لئے بھی بہت زیادہ آگے آ رہے ہیں اور کام کرنے والا بھی مالداروں کے پاس سے پیسہ وصول کر رہا ہے غریبوں میں تقسیم کر رہا ہے اور اپنے آپ کو اتنا مطمئن ہے کہ میں بہت بڑا کام کروں حقیقت میں دیکھا جائے تو بھائی یہ کام آپ پوری زندگی کرتے کرتے تو مر جاؤ گے وہ لائن میں کھڑے ہونے والی وہ آئے گی اس کے بعد اس کی بیٹی آئے گی اس کے بعد اس کی بیٹی آئے گی آپ نہیں دیکھ رہے آج نہیں ہمارے امی کو بھی دیتے تھے آپ لوگ امی جب بولے تھے آپ کا اڈرس میرے کو کتنے جگہ نہیں سنتے آپ تو یہ ہمیشہ ہمیشہ مانگنے والا سلسلہ ہمیشہ لائنوں میں کھڑا کرنے والا سلسلہ لگانے کے بجائے اس ایک ٹاپک پر آپ کام کرتے کم ایک سو گھر دس گھروں کو آپ موٹیویٹ کر دی ہوتے کہ شادی نبی کے طریقے پر کرو تو فینانشیلی ان کا یہ ہیلپ کرنے والے ہوتے آپ کہ وہ کل کسی کے سامنے لائن میں کھڑے ہو کر بھیک مانگنی کی نوبت ان کو نہیں آتی تو اب اس حساب سے دیکھیں گے تو آپ کو بھیک مانگنے پر ان لوگوں کو لائنوں میں کھڑے ہونے پر آپ نے مجبور کیا آپ جب تک دروازہ کھلا رکھیں گے لوگ تو آتے رہیں گے نا کتنے جگہ نہیں دیکھتے آپ کرونا کے ٹائم میں تو ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے مجبوری میں جتنے لوگوں کو راشن کٹس ہم نے تخصیم کیا جب ان کے گھروں کی شادیاں دیکھا تو ہم نے افسوس کیا کہ اگر یہ لوگ اپنی گھر کی شادیاں سنتوں پر کیے ہوتے تو آج ان کو لائن میں کھڑے ہو کر کسی کے پاس راشن مانگنی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اور اس چیز کو ہم لوگ سمجھنا نہیں چاہ رہے تو یہ سب سے پہلی چیز سمجھ جائیے خدمت خلق کے نام پر کتنے ہی سال آپ کام کرتے چلے جائیے خدمت خلق کے نام پر کتنے ہی لوگوں کو فائنانشلی آپ ہیلپ کرتے چلے جائیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا مال ختم ہو جائے گا آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن لائن میں کھڑے ہونے والوں کی لائن اور بڑھتے چلے جائے گی تو اب کب تک آپ ان کی مدد کرتے رہیں گے اور کتنے لوگوں کو فائنانشلی آپ ہیلپ کر پائیں گے اس سے بہتر پہلا سلیوشن کیا ہے اگر کم از کم اس ٹاپک کو آپ سمجھ جائے اور اس ٹاپک کے اوپر مینیمم فائیو ہیئرز اسی کو اپنا مقصد حیات بنا کر اگر آپ کام کریں گے آپ کے کام کے نتیجے میں اگر دس لوگوں نے بھی سنت پر شادی کی تو ایکنومکلی آپ انہیں سود پر خرضے لینے سے بچائے ہوئے ہوں گے ایکنومکلی ان کے پراؤپٹیز بکنے سے آپ انہیں بچائے ہوئے ہو جائیں گے اور یہ خدمت خلق کے دھندے بند ہو جائیں گے آٹومیٹیکلی آپ کو دوسری سب سے اہم چیز ریلیجیس لی آپ دیکھ لو آج دیکھ رہے نا ہر جگہ دعوت کے کام کی شعبیں بڑھتے چلے جا رہے ہر جگہ چلے جا رہے نا کوئی بھی نوجوان لڑکا تھوڑا سا دین میں آ گیا اب انہیں بھی دعوت کا کام کرنے کا جذبہ رکھتا ہے ذرا آپ ان لوگوں کے دعوت کے کام کے مزاج کو بھی ذرا دیکھ لو سیکنڈ ٹاپک ہے کیا ہے جتنے لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے اسلام کا پیغام پہنچانا ہے لوگوں کو لوگوں کو دین کی طرف لانا ہے لوگوں کو اسلام کی طرف لانا ہے سنتے نا ہر جگہ یا جملے آپ لوگا آپ وہاں پر بھی دیکھو لوگوں کو اسلام کی طرف لائے لوگوں کو دین کی طرف لائے یا اس سے زیادہ انہوں بدل گئے انہوں تبدیل ہو گئے انہوں نیک ہو گئے یہ جملے سنتے ہیں آپ بھائی کوئی آدمی نیک ہو گیا کوئی آدمی دیندار بن گیا کوئی آدمی صدر گیا آپ کے ذہن میں کیا تصور آ رہا ہے سفید کرتا بیجاما یا جبا پہن لیا داڑی چھوڑ لیا توپی لگا لے کے مسجد کی طرف چلے جا رہا ہے اتنا ہی ہے نا تو پتا کیا چل رہا ہے ریلیجیس طبخہ دیندار طبخہ بھی کیا ہے دین کی محنت کرنا لوگوں کو دین کی طرف بلانا تو اس کو صرف داڑی نماز کے حد تک ہی لیمٹ کر کے رکھ دی یہی تو وجہ ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی دیندار آدمی جب بھی یہ تصور آتا ہے تو آپ کے ذہن میں داڑی ٹوپی کڑتا پیجاما یا نمازی آ جاتا آپ کے ذہن میں حلال کمائی کا تصور آتا دیندار آدمی حلال کماتا بھائی انہیں تھوڑا بھی کماتا لیکن حلال اچھ کماتا دیندار آدمی گڑ بیہیوئر اچھے اخلاق والا آدمی وہ بہت دیندار آدمی ہے اس کے گھر میں لڑکی کے باپ سے کھانا تو دور کی باتیں سنگل ون روپی خرچہ کروانے کا تصور ہی نہیں ہوتا آتا ہے خیال کسی کو کسی کو دور دور تک خیال نہیں آتا کیوں غلطی آپ کی نہیں ہے جو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے آپ تک جو بات پہنچائی جا رہی ہے وہ بات صرف نماز روزہ داری ٹوپی کی حد تک ہی ہے اگر میں شادی نبی کے طریقے پر نہیں کرتا تو کیا آپ کے زندگیوں پر ایفیٹ نہیں پڑے گا آج آپ میرے بچے کی شادی میں آتے ہیں سٹیج ڈیکوریشن دیکھتے ہیں شادی کے آرینجمنٹس کو دیکھتے ہیں مختلف حسم کے کھانے آپ دیکھتے ہیں کیا آپ کے ذہن میں خیال نہیں آئے گا میرے بچے کی شادی بھی ایسی کروں گا نو جوانوں کے ذہنوں میں خیال نہیں آئے گا دوست نے جیسے سٹیج ڈیکوریشن کی تھی مجھے ایسی سٹیج ڈیکوریشن کرنا ہے دیکھو آپ اس طرح اگر بتاتے چلے جاؤں آپ دینی اعتبار سے جتنے ٹاپک سمجھانا ہے سمجھا لو جتنا دیندار بنا ہے بنا لو جب تک بندے کو آپ سنت نکاح کا تصور نہیں سکھا ہوگے واللہ ہی آپ اسے صحیح دین نہیں سکھا پائے ہیں بندہ جب صحیح سنت نکاح کے تصور کو سیکھے گا سب سے پہلے وہ خوددار بنے گا سب سے پہلے اسی وقت تو اس کے دل میں تخوہ آئے گا ورنہ یہ جملے بھی آپ سنتے ہیں نا کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں نا تخوہ تخوہ کی اہمیت اللہ کا ڈر اللہ کا ڈر دل میں کیسا پیدا کرنا یا دوسرا اللہ کے رسول کی اطاعت اطاعت رسول کانفرنس اتباع رسول کانفرنس بڑے بڑے ہورڈنگز بھی لگتے ہیں نا بھئی دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے آپ جب وہاں پر بھی آپ جملوں کو غور کرو جتنا ہی مقصد حیات اللہ کی عبادت کرنا ہے یہ سو چیزیں جو سکھائے جاتے کیا شادی کا تصور ہوتا وہاں پر تخوے کا سبجیکٹ کی اوپر آپ کو ایک گھنٹہ سکھایا جاتا کیا شادی میں اللہ کا تخوہ کیسے اختیار کرنا ہے شادی کے موقع پر اللہ کا ڈر کیسے اختیار کرنا ہے کیا بتایا جاتا آپ کو کہ آپ کے دل میں اس کا خیال آتا ہے کم از کم اگر خیال آیا ہوا ہوتا تو نکاح کرتے وقت لڑکی کا باپ یا لڑکے کا باپ یہ نہیں سوچتا نماز میں جیسے میں اللہ کا خوف اختیار کیا تھا شادی کے وقت بھی خوف کروں گا لڑکی کے باپ سے وصول کر رہا ہوں وہی تو اللہ دیکھ رہا ہے آتا خیال کسی کو اللہ کے تخوے کا کونسٹ بھی نہیں پتا ہے نکاح کے موقع پر تو پھر وہ تخوے کی ٹاپک کا سمجھانے کا کیا فائدہ جو نکاح کے موقع پر تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے وہ اطاعت رسول اتباع رسول تصور ہی نہیں مل رہا ہے آپ کو ورنہ کتنے جگہ آپ نہیں سنتے اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت نکاح کے موقع پر یاد آتا ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے اللہ کے رسول کو جیسا میں نماز میں داری میں فالو کرتا ہوں ویسے میں نکاح میں بھی فالو کرتا ہوں آتا خیال کسی کو دور دور تک خیال نہیں آتا کیوں سبجٹ صرف لیمٹ کیا گیا ہے داری ٹوپی رفید نمازوں کے تک ہی اس لیے سیکنڈ ٹوپک یہی ہے اگر دینی اعتبار سے مذہبی اعتبار سے ریلیجیز بھی دیکھلا جائے آپ جب تک اس نکاح کے ٹوپک کو نہیں سمجھیں گے آپ واقعیتاً صحیح دین کو پہنچ ہی نہیں پائیں گے ورنہ دیکھ لو آپ آپ کا اتنا حلال کمائی کی تعلق سے گھنٹوں بر کا بیان سننا آج کل تو کیا ہو رہا ہے سود کے تعلق سے کانفرنسز ہو رہی ہیں سود حرام ہے انٹرنس حرام ہے ٹھیک ہے میرا ایک گھنٹے کا سود پر لکچر دینا کوئی اضافہ نہیں ہوگا آپ کے نولیج میں چونکہ آپ بھی اتفاہ کرتے ہیں کہ سود حرام ہے ان راستوں کو کیوں مند نہیں کرتے جس کی وجہ سے لوگ سود لینے پر مجبور ہوتے ہیں only 5 to 10% مالدار لوگ آپ کے خاندان میں جو ہے وہ لوگ خوشی سی شادیاں کرتے ہیں پھر باقی بچیوں کو اپنی شادی کے لیے ان کے باپ آپ کو سود پر خرزہ لانا ہی پڑے گا جب تک کہ باپ سود پر خرزہ نہیں لائے گا کیا اس کی بچی کی شادی ہوتی تو پھر آپ کا ایک گھنٹے کا بیان کرنا سود کے فرمت کے اوپر جس کا solution تو آپ نہیں بتا رہے جس کا solution نکاح تھا اگر نکاح کو سادگی کے ساتھ کرتے یا لوگوں کو motivate کرتے جیسا دیگر topic کے اوپر motivate کیا جاتا ہے اسی طرح نکاح کے topic کو بھی motivate کرتے اگر لوگ اس پر عمل کرتے automatically سود پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی آپ نکاح کے topic کو نہیں سمجھاؤ تخوے کو سمجھاؤ نکاح میں آپ کو application نہیں دکھے گا اطاعت رسول سمجھاؤ نکاح میں application نہیں دکھے گا آپ سود کے تعلق سے چار گھنٹے سمجھاؤ لیکن اگر اسے نکاح سنت پر کرنے کی تعلق سے نہیں بتاؤ گے application نہیں ہوگا وہ خالی بیان بیان کے تک ہی رہے گا آپ دیکھ لیجئے کئی جگہ آپ دیکھتے بھی ہیں حرام کمائی کی تعلق سے بیانہ ہوتی ہے حلال کمائی کی اہمیت کی اوپر بھی بیانہ ہوتی ہے لوگ حلال کمائی چھوڑ کر زیادہ income کی طرف کیوں جاتے ہیں بچی کی شادی کر رہا ہے یہی ہے نا آپ hospital میں بھی سنتے ہیں نا دوست جا کر دوست کو پوچھتا نا بھائی کیا نیوز ہے اب انہیں بول دے یا کہ بیٹی پیدا ہوئی انہیں پہلے مبارک بادی بھی نہیں دیتا ارے یار اب تیر کو چار روپے زیادہ کمانا پڑتا سنے نہیں سنے کیوں بول رہا ہے چار روپے زیادہ کمانا ہے کیا وجہ ہے بچی پیدا ہوئی پیسہ جمع کرو اب وہ بچی کے خاطر پیسہ جمع کرنے کے لیے انہیں کل تک حلال ہیچ کمارا تھا ہوں گا باس کے پاس ایماندار ہیچ تھا ہوں گا اب بچی کے لیے پیسہ جمع کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے اس کو حرام کمائی کی طرف جانا نہیں پڑتا ہے اور پر بتاتے چلے جاؤں ساتھیوں جتنے مذہبی آپ کو سنتیں بتا دیے جائے آپ کو جتنے دینی باتیں بتا دیے جائے جب تک آپ کو نکاح کی صحیح سنت کا تصور نہیں کروا دیا جاتا اس وقت تک یہ ساری کی ساری چیزیں ادھوری گئے نکاح کی صحیح سنت کا تصور اگر آپ کو مل گیا تو پھر وہاں اللہ کا تخوا بھی اختیار کیا جا سکتا ہے اللہ کے رسول کی اتعاد بھی کی جا سکتی ہے سود سے بچا بھی جا سکتا ہے حلال کمائی کے تصور بھی لائے جا سکتا ہے دیگر دینی ساری چیزوں کو بھی اپلیکیشن ہو سکتا ہے جب تک اس چیز کو اپنے ہی سمجھتے فائدہ کچھ بھی نہیں ہے تیسرا ایجوکیشن آج ہر دو چار لوگ ہر دو چار لوگ جہاں کہیں بھی جب کبھی بھی ملتے ایجوکیشن پر باتاں کرتے سنتے نہیں سنتے یہ پورا ایجوکیشن نہیں ہونے سے ہو رہا میاں تعلیم کی کمی ہے اپنے لوگوں میں ایجوکیشن نہیں ہے اپنے لوگوں میں کتنے جگہ نہیں سنتے آپ ذرا سماج کا کچھ بھی برائی دیکھ لیے آپ ذرا بدلتے حالات کو دیکھ لیے ہر آدمی ایک ہی جواب دے دیتا تعلیم کی کمی ہے جہالت ہے لوگوں کے اندر علم نہیں ہے اس وجہ سے ایسا ہو رہا ذرا ہیمانداری سے بتاؤ آپ کسی بندے کو آپ کتنا بھی ایجوکیشن دے لو کتنے بھی ڈگریان دے دو کتنے ہی پروفیشنز دے دو جب تک اسے سمپل میریج کی طرف موٹیویٹ نہیں کرو گے اس کا ایجوکیشن کچھ بھی فائدہ نہیں ہے ورنہ کیا ہے ساتھیوں یہی ایجوکیشن کی وجہ سے اس کی خیمت بڑھ رہی ہے نہیں دیکھ رہے آپ ایک آئی ایس آفیسر کیا کرتا ہے جہیز کے خلاف وہ ایسے تو لکھتا ہے آئی ایس آفیسر جہیز کے خلاف ایسے لکھ کر وہ آئی ایس آفیسر تو بنتا ہے لیکن جب اس کی شادی کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے آئی ایس کے ڈگری بتا کر وہ موٹا رخم جہیز آسل لی کرتا دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے یہ جگہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہی ایجوکیشن کے نام پر جتنے ڈگریز زیادہ ہوتی ہیں اس کی خیمت اتنی نہیں بڑھ رہی ہے دیکھا نہیں دیکھا آپ لوگوں نے تو پھر فائدہ کیا ہوا بھئی اس ایجوکیشن کا اس کا پروفیشن جتنا زیادہ ہے اتنا اس کی خیمت نہیں بڑھتی اگر وہ ایبرارڈ میں کام کرنے والا ہے اب تو آپ کو میاری دعوت بھی کرنی ہوتی ہے دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے تو بھائی پھر آپ کے ایجوکیشن کا فائدہ کا ہوا تو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ اسے مورل ویالیوز بھی دیتے پھر ان مورل ویالیوز میں سب سے پہلا سبجک سمپل میریج کا کونسپ لڑکی کے باپ سے سنگل ون روپی کا خرچہ کروائے بغیر نکاح کرنا ہے اگر یہ سبجک سمجھا دو اس کے بعد جتنے ڈگریز دلانا ہے دلالو اس کے بعد جتنے پروفیشن پہ لے جانا ہے لے جاؤ وہ فائدے کی بات ہو سکتی ہے آج کسی بھی عورت کو دیکھو ہر عورت کی خواہش کیا ہوتی ہے آنے والی بہو میری خدمت کرنا بہو میری عزت کرنا بہو میرا احترام کرنا ہر احساس کی خواہش ہوتی ہے حضرت میری باتوں کو آپ تصور کرو وہ بہو آپ کی عزت کیسے کرے گی وہ بہو آپ کی خدمت کیسے کرے گی وہ بہو آپ کا دیکھ بال کیسے کرے گی جس بہو کو آپ کے گھر آنے کے لیے اس کے باپ کو پانچ لاکہ سوت کا خرزہ کرنا پڑا ہے اس کے باپ کو اس کا کاروبار بیشنا پڑا ہے اس کے باپ کو اس کے گاؤں میں رکھی ہوئی کھید بیشنی پڑی ہے کیا بہو بھول جاتی ہے وہ سب چیزیں اس کو یاد نہیں رہتا ہے یار میرا مخدر تھا اس کے بیٹے سے نکاح کرنا ہے لیکن انہیں کتنے نخرے کری شادی کے وقت اس کی بیٹی کتنے نخرے کری تھی میری ساس کتنے نخرے کری تھی یاد نہیں آتا ہے اب ایمانداری سے بتاؤ کہ وہ بہو کیسے عزت کرے گی جہاں دل میں درد رکھی ہوئی ہے ان کے بیٹی سے نکاح کے خاطر میرے باپ کو زلیل ہونا پڑا ہے میرے باپ کو مسجد میں چندے کرنے پڑے گئے میرے باپ کو سود کے خرضے کرنے پڑے گئے میرے بھائی کو اس کا فیوچر برباد کرنا پڑا ہے ان کے بیٹے سے نکاح کرنے کی خاطر تو کیا وہ عورت آپ کی عزت کرے گی نہیں کرے گی اس لئے یہ پیغام لے کر جاؤ یہاں سے اگر تم چاہتے ہو کہ آنے والی بہو تمہاری عزت کرے آنے والی بہو تمہارا احترام کرے آنے والی بہو تمہاری خدمت کرے تو اس بہو کو زیرو بجب پر لے کر آؤ یعنی اس بہو کے باپ کا سنگل ون روپی کا خرچہ نہ ہو شادی کا کھانا پلنگ فرنیچر وہ بہت دور کی بات ہے لڑکی کے باپ کا ایک روپے کا بھی خرچہ نہیں ہونے کی بات کر رہا ہوں میں یہاں پر جب اس لڑکی کو تم واقعی عزت سے لے کر آؤ گے اس کے باپ سے ایک روپے کا خرچہ کروائے بغیر تب جا کر وہ لڑکی تمہاری عزت کرے گی دوسری بات زندگی بار تانہ دے لیتے بیٹھتے ہیں دیکھو آپ دونوں طرف سے کر کے لالیے تھے بہو کو بغیر جہز کے کر کے لالیے تھے کچھ بھی نہیں لیے ہم لوگاں خالی ایسی اٹھا کے لالیے اب ایک سے دس بار بول لیتے بیٹھے تو پھر شروع ہو جاتا ہے سمپل فارمولا ہے دیکھو آپ سوور کا گوشت نہیں کھاتے کھاتے جاں نہیں کھاتے نا بھائی کیا لوگوں کو بول لیتے پھرتے میں سوور کا گوشت نہیں کھاتا کیوں حرام ہے نہیں کھاتے سیدھی سیدھی بات ہے آپ شراب نہیں پیتے لوگوں کو بول لیتے پھرتے نہیں پھرتے نا آپ نماز پڑھتے بول لیتے لوگوں کو نماز پڑھ گیا ہم یا میں ابھی نماز پڑھ گیا ابھی نماز پڑھ گیا بول لیتے پھرتے نہیں نا ارے بھے نماز پڑھنا فرض تھا آپ نے پڑھ لیا لوگوں کو نہیں بولیں گے آپ سوور کا گوشت حرام ہے آپ نہیں کھائیں گے اسی طرح لڑکی کے باپ سے خرچہ کروانا بھی حرام ہے آپ کے لئے جب آپ اس حرام سے بچ گئے تو پھر بولنی کی کیا ضرورت ہے بار بار تانے دینی کی کیا ضرورت ہے اپنی بہن بھی آرہی ننند بھی آرہی دیورانی جھٹانی بھی آرہی بار بار جھتانی کی کیا ضرورت ہے ہم نے کچھ بھی نہیں لیا ہم نے بغیر جہس کے بچی کو لیا جب ایک سے دس بار بولتے بیٹھتے تو پھر اس کا ریفلیکشن بھی ہوتا ہے ان تمام باتوں سے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کلک کیجئے اور ہمارے یوٹیوب کے لنک کو شیئر کیجئے